ایک کلبوشن یادیو پاکستان میں گرفتار ہے اور اب بھارت کے دنیا بھر سے کلبوشن یادیو جاسوس پکڑے جا رہے ہیں چندرس پہلے خبر سامنے آئی کہ بھارتی وزارت خارجہ کی جانے سے یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ آٹھ بھارتی نیوی کے اہلکار جنہیں قطر میں گرفتار کر لیا گیا تھا انہیں ریلیز کروا لیا جائے اس حوالے سے بھارتی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا گیا تھا کہ ہم قطر کے حکام کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بہت جلد ان لوگوں کو وہاں سے فری کروا لیا جائے گا لیکن ابھی ایسا ہوتا نظر نہیں آتا قطری حکومت کی معاملے پر خاموشی نے بھارتی بہریہ کے سبکدوش اہلکاروں کی گرفتاری کو مزید پورے سرار بنا دیا ہے کیا یہ آٹھ کلبوشن یادیر سے جو بھارت کے لیے جاسوسی کر رہے تھے اور جنہیں قطر کے حکام نے گرفتار کر لیا ہے تفصیلات کے مطابق اگست کے مہینے میں بھارتی بہریہ کے آٹھ سبکدوش اہلکاروں کی رہائی کے لیے بھارت نے پہلی دفعہ قطری حکومت سے باتچیت کے لیے آلہ سطح پر ایلچی کو دوہا بھیجا آخر اطلاعات کے مطابق ابھی تک کسی قسم کی پیشرفت نہیں ہو سکی اور قطری حکام کے جانب سے اس پر کوئی جواب نہیں دیا گیا قطری وزارت خارجہ نے گزشتہ ہفتے بھارتی بہریہ کے آٹھ سبکدوش اہلکاروں کی گرفتاری کی البتہ تصدیق کر دی لیکن گرفتاری کی وجوہات نہیں بتائی گئیں کہ انہیں کیوں پکڑا گیا تھا قطری حکومت کی معاملے پر خاموشی نے بھارتی بہریہ کے سبکدوش ہونے والے ان اہلکاروں کو اور ان کی گرفتاری کو مزید پر اصرار بنا دیا ہے ذرا یہ بتاتے ہیں گزشتہ ہفتے کے دوران بھارتی سفارت خانے کے ایک اہلکار سے قیدیوں کی ملاقات بھی خاص طور پر کرائی گئی تھی جبکہ بھارتی حکومت کے سفیر اور اپنے سفارتکاروں کے توسط سے دس دن سے قطری حکومت سے مسلسل بات چیت کر رہے ہیں لیکن اس میں انہیں کوئی بھی پوزیٹیو ریسپانس نظر نہیں آ رہا دوسری بار قیدیوں کو بھارتی سفارتکاروں سے ملنے کی اجازت دی گئی بھارتی بہریہ سے سبکدوش کیے گئے ان افراد کو قطر کی خوفی آجنسی سیکیورٹی بیورو کی جانب سے گرفتار کیا گیا تھا اور ستمبر کے آخر میں خاندان سے بات کرنے کی پہلی دفعہ اجازت دی گئی تھی جبکہ بھارتی سفارت خانے کو تین اکتوبر کو پہلی بار کانسلر رسائی دی گئی تھی تاکہ ان سے رابطہ کیا جا سکے سوشل میڈیا پر بھارتی بہریہ کے اہلکاروں کی رہائی کے لیے اپیلیں اور تبصریں جاری ہیں سب سے پہلے بھارتی شہری ڈاکٹر میتو بھارگو نے کہا کہ براہ کرم ہمارے بہریہ کے آٹھ سابق فوجی افسران ان کے خاندان کے افراد اور ہمارے ہم وطنوں کی مدد کی جائے کیونکہ ان افسران نے ہمارے ملک کی خدمت کی تھی ہماری حکومت کو فوری طور پر مدد کرنی چاہیے یاد رہے کہ جب کلبوشن کو بھی گرفتار کیا گیا تھا تو پہلے پہل تو بھارتی حکومت نے کوئی رابطہ نہیں کیا اور اس کو اپنا ایک سابق فوجی افسر ماننے سے بھی انکار کر رہے تھے ایک اور سوشل میڈیا ساریف نے لکھا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ وزیراعظم مودی سامنے آئے اور ان کے لیے کھڑے ہو جائیں ہم سب جانتے ہیں کہ اس کا دنیا پر کیا اثر ہے براہ کرم ان کی مدد کی جائے وہ اس دشمنی اور خاموشی کے مستحق نہیں ہے جس کا مظاہرہ ہماری موجودہ حکومت کر رہی ہے